بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے سے آپ کی ہر دعا پوری ہوگی یاد رکھیں کہ رمضان کا پورا چاند دیکھنا آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے ہر ملک کے شہری رمضان کا چاند گھروں کی چھتوں یا اونچے مقامات پر جا کر دیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں بلکہ جن لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے 29 شابان کو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے وہ رمضان کے پہلے دن کا چاند دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ آج رمضان کا پورا چاند دیکھیں اور ساتھ ہی یہ عمل کر لیں جو آج آپ کو بتایا جا رہا ہے بلکہ یہ عمل گزشتہ سال بھی دیا گیا تھا اور بے شمار لوگ اس سے ہر سال فائدہ اٹھاتے ہیں بس رمضان کا پورا چاند دیکھ کر اپنا بنیادی مطلب اور مقصد دل میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ انتہائی مجرب اور بہترین عمل ہے اگر عام انسان بھی اس عمل کو کرے گا تو اس کی زندگی بھی آسانی کے ساتھ گزرے گی اور جو مسائل انسان کو درپیش ہیں وہ سب مسائل کا اختتام ہوگا خیال رہے کہ اس وظیفہ کو اس وقت تک آپ نہ پڑھیں جب تک آپ چاند کو نہ دیکھ لیں دوستو آج کل ہمارے سب کے حالات اپ ڈاؤن ہیں اور زندگی سے رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوشحالی آئے ترقی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں تو کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے احادیث کی روشنی میں یہ عمل بتا رہا ہوں اور اس رمضان کے پورے چاند کے عمل کا مکمل طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ سب ہمارا اپلوڈ کردہ عمل کم از کم توجہ سے سنیں سمجھیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم تمام وظیف انسانیت کی فلاح کے لیے ہی اپلوڈ کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین اگرامی رمضان کا پورا چاند دیکھ کر وظیفہ کرنے سے پہلے یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ ابو دعود، ترمزی اور ابن ماجہ نے سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلائے اور اس سے کسی بھلی چیز کا سوال کرے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے بلکہ ترمزی اور مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی پشت پر رہنے والا جو مسلمان بھی اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس جیسی کسی مصیبت کو آنے سے روک دیتا ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے جب تک وہ جلدبازی نہ کرے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدبازی کیا ہے فرمایا دعا کرنے والا کہے کہ میں نے دعا کی اور پھر کی لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میری دعا قبول ہوگی پھر وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دوستو اور میری بہنوں روزے دار کی دعا تو سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب روزانہ افطار کرتے تو اپنے اہل و ایال کو بلاتے اور دعا کرتے اور ابن ماجہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا جو وہ افطار کے وقت کرے رد نہیں ہوتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تین اشخاص ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی عادل فرما روا روزے دار جبکہ وہ افطار کرے اور مظلوم کی دعا جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بادلوں سے اوپر اٹھائے گا اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا خواہ کچھ مدد بعد ہو لہٰذا میرے روزے دار بھائیوں اور بہنوں آپ جب بھی رمضان کا پورا چاند دیکھیں تو عشاء کی نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لیں پیارے دوستو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے چند ہی دنوں میں گھر میں اتنا پیسہ نازل ہوگا کہ ہر رشتہ دار اور دوست بھی اس عمل کا پوچھیں گے یہ بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے اس کے بہت ہی زیادہ موجزات دیکھے گئے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ اخلاص دس بار پڑھے گا اللہ مالک الملک اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر ایسا ہے تو ہم کسرت سے پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی سب بڑھ کر دے گا اور بہت امدہ دے گا دوستو اللہ پاک اس چھوٹی سی صورت میں کیسے زندگی تبدیل کر دیتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس صورت کو کسرت سے پڑھتا ہے اس کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوتے ہیں مسند ابو یعالیہ میں ہے کہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدانِ طبوک میں تھے سورج ایسی روشنی اور شواؤں کے ساتھ نکلا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا صاف شفاف اور روشن و منور نہیں دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج سورج کی اس تیز روشنی اور زیادہ نور اور چمکیلی شواؤں کی کیا وجہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج مدینہ میں معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں پوچھا ان کی کس عمل کے باعث فرمایا وہ سورہ اخلاص یعنی کل ہو اللہ ہوا حد کو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے اگر آپ کا ارادہ ہو تو زمین سمیٹ لوں اور آپ ان کے جنازے کی نماز ادا کر لیں آپ نے فرمایا بہت اچھا پھر آپ نے ان کے جنازے کی نماز ادا کی اس طرح دوستو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے آپ کے ساتھ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو آپ نے ایک شخص کو اس سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا واجب ہو گئی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی فرمایا جنت بلکہ ایک انساری صحابی مسجد قبہ کے امام تھے ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس سورت اخلاص کو پڑھتے پھر کوئی اور سورت پڑھتے ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت ملاتے ہیں یا تو آپ صرف اسی کو پڑھئے یا چھوڑ دیجئے دوسری سورت ہی پڑھا کیجئے انہوں نے جواب دیا میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا تم چاہو تو مجھے امام رکھو یا کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں اب انہیں یہ بات پھاری پڑی جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز بڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا ایک دن جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے کہا تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا پیارے دوستو اس سورت کو آپ اپنی عادت بنا لیں روزانہ کم از کم دس مرتبہ سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیں اللہ پاک اس عمل سے آپ کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگبان ہو